اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کے خدمت میں بے انتہا مجارب ترین وظیفہ عمل لے کر آئے ہیں مولا متقیان جناب امیر علیہ السلام کا مولا کائنات کی یہ فقط ایک تسبیح کا عمل ہے عرشی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یہ تسبیح کا عمل جب مومنین کے مسائل ہر نہ ہو رہے ہوں مشکلات دون نہ ہو رہی ہوں تو ہر قسم کی مسئیبت دکھ پریشانی کو دور کرنے کے لیے اٹکے ہوئے مسائل کو حل کرنے کے لیے آخری حل ہے مولا کائنات علی ابنہ ابی طالب کی یہ تسبیح دنیا کا کوئی ایسا مسائلہ نہیں ہے جو اس تسبیح کو پڑھنے سے حل نہ ہوتا ہو کوئی ایسی حاجت نہیں ہے جو اس تسبیح کو پڑھنے سے قبول نہ ہوتی ہو اس قدر یہ مجارب کرین تسبیح کا عمل ہے کہ خداوند مطال اس تسبیح کے سکے میں صدقر جناب امیر اگر آپ رنج و علم میں ہیں غم میں ہیں پریشانی میں ہیں تو آپ کی پریشانیوں کو دفع کر دے گا اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کو شفایابی عطا کرے گا آپ تنگ دست ہیں تو آپ کے رسک میں فراخی عطا کرے گا اگر آپ محروم ہیں تو آپ کو فتحیابی نصیب ہوگی آپ کے ہر قسم کے دکھوں کا آپ کے ہر قسم کے غموں کا مداوہ ہے یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک تسبیح ہے یہ جناب امیر علیہ السلام کی فقط ایک تسبیح آپ کے ہر مسئلے کا حل ہے مومنین نے کرنا یہ ہے کہ جب بھی آپ بے انتہا پریشان حال و مسئیبت زدہ ہوں آپ کی حاجتیں قبول نہ ہو رہی ہوں تو آپ نے تین دنوں تک لگاتا تین دنوں تک یاد رکھئے گا تین دنوں تک لگاتا آپ نے پورے دن میں کسی بھی وقت سب سے پہلے باوضو ہونا ہے باوضو ہونے کے بعد آپ نے تین دنوں تک روزانہ دو رکھت نماز حاجت پڑھ کے جناب امیر علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے تین دنوں تک آپ نے روزانہ نماز حاجت جناب امیر کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد مسلحی پر بیٹھ کر بنا کسی سے کلام کیے اول و آخر تین تین مرتبہ درود کے درمیان میں سو مرتبہ ہنڈرڈ ٹائمز ایک تسبیح اس ذکر کی تلاوت کرنی ہے اور وہ ذکر کیا ہے وہ ذکر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا علی العظیم یا حیو یا قیوم ان اللہ على كل شيء قدیر مومنین نے ایک تسبیح ذکر کی تلاوت کرنے کے بعد خداوند مطال کو حق جناب امیر علیہ السلام کا واسطہ دے کر اپنی حاجتوں کو طلب کرنا ہے اپنی بلاوں مسئبتوں اور پریشانیوں کے خاتمے کی دعا کرنی ہے خداوند مطال صدقہ جناب امیر علیہ السلام مومنین کی ہر حاجت اسے ایک تسبیح کے صدقے میں انہیں عطا کر دے گا ان کی ہر قسم کی بلاوں مسئبتوں اور پریشانیوں کا خاتمہ بھی کر دے گا امید کرتے ہیں اکثریت مومنین اس بے انتہا مجارب ترین تسبیح کے عمل کو لازمان کریں گے اور ہمیں اور ہمارے خانوادوں کو اپنی خصوصی دعاوں میں نام لے کر یاد رکھیں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فراجهم اجمعین